حضور غریب نواز کا پرچم لے کر چلتے رہیں گے حضور غریب نواز کا پرچم لے کر چلیں گے اسی مہاں سے یہ میں پرچم لے کر چل رہا ہوں جس کے لئے بھی جھنڈے میں منت باندھی عقیدہ میرا ہے خواجہ نے اس کی منت پوری کری ہر سال میں کسی نہیں تو کسی کی منت لے کر آتا ہوں اور پوری کرنے والے آقا غریب نواز اور قطوب صاحب اور مولانا عزاودن چسری کے صدقے میں آستے جس کے لئے بھی مرادیں مانگی ہیں میرے غریب نواز کا احسان ہے سب کی مولانا نے مرادیں پوری کری اور دعائیں خبول عطا فرمائی جیسی بھی نیات جیسی بھی منت جیسی بھی مراد آپ مانگ لیجئے خواجہ کا پرچم پکڑ کے یہ میرا قیدہ ہے خواجہ کے صدقے میں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی حاجت پوری ہو جائے گی پرسانیاں دور ہو جائے گی اور حضور غریب نواز کے بسیلے سے پرچم پاس اندار کے بسیلے سے سب کی حاجتیں مولا اسے پوری کرتی یہ خواجہ قدب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ نے شروع کی تھی اور یہ خواجہ قدب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ سے چلی ہو یہ ارشم یہ ارشم کا آگاز ہے سبسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اینڈ ویلکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو ابھی ہم لوگ یہاں پر رکے تھے آج کی جو ہماری دفیر کی منزل تھی وہ تھی گھاٹی والے بابا کی درگہ شریف اور گھاٹی والے بابا کی جو درگہ شریف ہے وہ جائپور آمیر کیلے کے بلکل ہی پاس میں ہیں اور آج ہماری یہاں سے روانگی تین وجہ کی ہے اور آج ہم لوگ جو یہاں سے روانہ ہوں گے حضر مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف کے لیے اور ہم لوگ ابھی یہاں پر تین وجہ یہاں سے نکل جائیں گے حضر مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف کے لیے اور آج کی جو ہماری جو رات کی منزل ہے وہ حضر مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف ہے تو ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر میں یہاں پر سے نکل جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گھاٹی والے باوا کی درگا شریف سے جو مستان ملنگ لوگ ہیں جو حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے پیدل آ رہے ہیں وہ لوگ گھاٹی والے باوا کی درگا شریف سے روانہ ہو چکے ہیں اور آج کی جو ہماری منزل ہے جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کی جو آج کی جو رات کی منزل ہے وہ حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف ہے اور گھاٹی والے باوا کی درگا شریف میں ہم لوگ جتنے لوگ پیدل چل رہے ہیں وہ لوگ رکے تھے اور آج کا جو دوپیر کا کھانا ہوا تھا وہ گھاٹی والے باوا کی درگا شریف میں ہوا تھا اور جتنے بھی یہ بھی مستان ملنگ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ سبھی یہاں سے حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور آج کی جو رات کی منزل ہے وہ حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس جماعت میں جو حضرت خاجہ خدبدین بقیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے لوگ پیدل چلتے ہیں اس جماعت میں ہر جگہ کے لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ میں ابھی اس وقت ہے ماسوم بابا جو کہ حضرت بو علیشہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہے اور ہم ان سے باتشیت کریں گے اور کوشش کریں گے تھوڑی سی معلومات لینے کی اسلام علیکم بابا جی تو بابا جی آپ تھوڑا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ جو جماعت لے کر چلتے ہیں حضرت بو علیشہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہاں سے آپ کتنی تاریخوں چلتے ہیں ہم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں دس تاریخ چاند کی اور پیدل آتے ہیں یا وہاں سے پیدل آتے ہیں حضرت بو علیشہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہاں سے آپ پیدل آتے ہیں تو آپ کی جماعت میں کتنے لوگ ہوں گے بابا جی لگ بگ ہماری بندوں میں ہماری جماعت میں سال 35 بندے نہیں 101 بندہ چلتا ہے اور تو بابا جی آپ کا کھانہ پینے کا انتظام کیسے کیا ہوتا ہے وہ سب لوگ لے کے چلتے ہیں جیسے کہ آپ کی جماعتیں ہیں وہ سب اپنا اپنا لنگر لے کے چلتی ہیں جو جماعت کا سردار ہوتا ہے اس کھانے کو وہ جھیلتا ہے جیسے کہ بابا جی بہت سارے لوگ کو یہ بات نہیں پتا ہوگی میرے خیال سے اگر میری ویڈیو وہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو یہ جو رسم جو ہے یہ رسم کنہوں نے شروع کری تھی یہ خواجہ کتبودین کاکی رحمت اللہ لے نے شروع کی تھی جے 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 اور یہ خواجہ کتبودین کاکی رحمت اللہ لے سے چلی ہوئی یہ رسم یہ ارس کا آگاز ہے جب خواجہ خواجگان مہین او دین چشتی ہندل بلی اتائے رسول کا ارس نزدیک آتا ہے ایک مہنہ پہلے چھڑیا چلتی ہے اور خواجہ خواجگان میں پہنچتی ہیں ہر جگہ سے جدر سے بھی چھڑیا نکلتی ہے سمجھو کہ ارس کا آگاز ہو چکا غریب نواز کا اور ہم اپنے دیس اور دیس واسیوں کے دعا خیر کے لیے جاتے ہیں مالک ہمارے دیس میں امن سکون رکھے مالک ہمارے دیس میں پیار محبت رکھے مالک ہمارے دیس کو پوری نظروں سے بچائے آت تمام ملکوں میں خیر رہے جائے ہندی جائے بہرات تو جیسا کہ دوستو جیسا کہ دوستو ابھی آپ کو ماسون بابا نے بتایا ہے کہ ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں بے شک ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی لوگوں سے اور بھی بہت سارے لوگوں سے ہم نے باتشیت کری ہے آگے پچھلے ویڈیو میں آپ پیچھے ہماری جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کری ہے آپ چاہے تو ہمارے شانل پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے لوگوں سے معلوم کرا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کولکاتا سے پیدل آتے ہیں جو لوگ کولکاتا سے پیدل آتے ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے سب ایک ساتھ میں روانہ لیتے ہیں اور وہ وہاں سے حضرت خاجہ قدبودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی بھی آئے سب کے سب جو ہے حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں وہاں سے ساری جماعتیں ایک ساتھ میں نکلتی ہیں تو چلیے ہم آگے کی طرف چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے نائبے مرتبہ غریب نماز دل پر مرتبہ غریب نماز کوئی بتائے کہ جماعت میں ہے کوئی دوسرا غریب نماز تو جیسا کہ دوستو ابھی ہم لوگ گھاٹی والے بابا کی درگا شریف سے نکل چکے ہیں اور آج کی جو ہماری رات کی منزل ہے وہ حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے وہ جتنے بھی یہ مستان ملنگ لوگ ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے چانے والے بابا کتب صاحب کے ماننے والے ان سبھی کی جو منزل ہے وہ حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے یہ سبھی آج جو رکیں گے وہ حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہی رکیں گے تو آئیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آگے کا نظارہ دیکھتے ہیں دوستو ہم لوگ پہنچنے والے ہی ہیں حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور جتنے بھی پیدل چلنے والے ہیں جتنے بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو حضرت خواجہ خودودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے پیدل چل رہے ہیں ان کی جو آج کی منزل ہے وہ حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہیں اور جتنے بھی پیدل چلنے والے یہ سبھی آج حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہی رکیں گے کیونکہ آج کی جو شام کی منزل ہے وہ حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے اور ابھی جو جتنے بھی پہلے چلنے والے چل رہے ہیں یہ سبھی گھاٹی والے بابا آمیر فوٹ کے پاس میں ہی ایک درگاہ ہے گھاٹی والے بابا کے نام سے اس درگاہ سے یہ سبھی چل رہے ہیں ان کی جو منزل تھی دوپیر کی گھاٹی والے بابا کی درگاہ شریف تھی اور آج جو شام کی منزل ہے وہ حضرت مولانا زیادین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے یہ جو رسم ہے یہ آج کی رسم نہیں ہے یہ لگ بگ آج سے آٹھ سو سالے آٹھ سو سال پرانی رسم ہے اس رسم کو جو حضرت خازہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے غریب نواز کے ماننے والے وہ آج بھی اس رسم کو نبار رہے ہیں اور پیدل جو سفر ہے یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے میرے اندازے سے جیسے کہ میں نے لوگوں سے معلوم کیا ہے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے مجھے پتا چلا ہے حضرت خازہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے حضرت خازہ قدب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ تک کا جو سفر ہے پیدل سفر لگ بگ میرے اندازے سے جیسے میں جو لوگوں سے پتا چلا ہے چودہ دن کا سفر رہتا ہے اور یہ چودہ دن یہ لوگ سفر میں ہی رہتے ہیں جتنے بھی مستان ملنگ لوگ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چھڑی لے کر کے یہ سبھی پیدل چلنے والے لوگ ہیں اور یہ پیدل سفر میں رہتے ہیں یہ لگ بگ چودہ دن کا سفر رہتا ہے اور ان کا جو کھانے پینے کا سامان ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے یہ سبھی لوگ اپنے سامان خود لے کر کے آتے ہیں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جیسے گروپ کے لوگ ہیں جماعت کے لوگ ہیں یہ جماعت میں ایک گاری کم سے کم کر لیتے ہیں اور ان میں جو کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ سبھی گاری میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں جیسے جیسے منزل ایک دن میں لگ بگ میرے اندازے جیسے میں نے لوگوں سے پوچھا مجھے پتہ چلا ہے ایک دن کا جو ان کا سفر رہتا ہے وہ لگ بگ 30 کلو 40 کلو میٹر دوری یہ لوگ تیک کرتے ہیں اور اسی طرح سے جیسے بزرگ جیسے پہلے کے جو بزرگ تھے وہ لوگ چلتے تھے انہوں نے اپنی اپنی منزل بنا کے رکھی تھی اسی طرح سے یہ لوگ بھی ان کے جو بزرگ ہیں جو چلتے تھے انہوں نے ایک منزل تیک کر کے رکھی تھی اسی طرح سے ان کے بزرگ جس منزل میں رکھتے تھے اس منزل میں یہ لوگ بھی رکھتے ہیں اسی طرح سے ایک منزل اب مالی تیس کلو چالیس کلو میٹر دوری کا سفر رہتا ہے ایک دن کا سفر تیس سے چالیس کلو میٹر دوری تہہ کرتے ہیں اسی طرح سے جو حضرت خاجہ غریب ناظر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور یہ حضرت خاجہ غریب ناظر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے چاند کی انتیس تاریخوں پہنچتے ہیں اور حضرت خاجہ غریب ناظر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا پرچم مبارک لیا کر کے پیش کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھی سکتے ہیں جو جتنے بھی پیلل چلنے والے لوگ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ لوگ آگے کی طرف نکل چکے ہیں اور یہ جو لمبی لائن ہے آپ کو میرے کیمرے میں دور سے دور تک نظر آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان سب کی منزل آج حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے یہ جتنے بھی لوگ پیدل چلنے آج سبھی لوگ وہی پر رکیں گے تو آئیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو آگے کا نظرہ دکھاتے ہیں جیسا کہ دوستو ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں سے ہم نے معلوم کیا ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ جیسے حضرت خاجہ خدودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے لوگ حضرت خاجہ غریب نوار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ تک پیدل جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے جو ہے کچھ لوگ گنے چونے جو کچھ لوگ ہیں جو اپنی منت مانگتے ہیں کہ جیپور سے بھی لوگ پیدل چلتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے تو ہم مٹی بابا سے پوچھیں گے کیونکہ جو مٹی شاہ بابا ہے وہ آج سے نہیں آج سے لگ بک کافی سال سے پیدل چل رہے ہیں کیونکہ مجھ سے زیادہ جو معلوم ہیں وہ مٹی شاہ بابا کو معلوم ہیں تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جیپور سے کیا لوگ پیدل چلتے ہیں آج میں شریف کے لئے اسلام علیکم بابا جی تو بابا جی آپ مجھے یہ بتائیے جیسے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جیپور سے بھی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضرت مولانا جعودین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے کیا پیدل جاتے ہیں لوگ مولانا جعودین رحمت اللہ علیہ سے جو منت مرادی لوگ ہیں جنہی مرادیں مانگ لیتے ہیں مرادیں ان کی پوری ہو جاتے ہیں خواجہ صاحب میں یہاں سے پیدل آم پبلی آم پبلی اپنی مرادیں اتارنے کے لئے یہاں سے پیدل جاتی ہے یہاں تک نئی دلر اور نیا دلہ بھی پیدل یہاں سے خواجہ صاحب تخاجری دینے کے لئے پہنچتا ہے ماشاءاللہ مراد مند نیاج مند اس میں بھی کافی نیاج مند بھی ہے مراد مند بھی ہے جو بھی چھڑی میں آئے ہیں چھڑی کی آسکی والے بھی ہیں اور خواجہ صاحب میں تمنا کریں کہ یہ میری مراد پوری ہو جائے سرکار ہم آتے رہیں گے یہ بھی عقیدہ ان کی محبت کا ان کی محبتوں کا عقیدہ ہے اور عقیدہ تو جہے پروسے بھی لاکھوں کے ساتھ سے بابنک چلتی عقیدہ ہے اور خواجہ سے محبت ہے وہ محبت میں نکل پڑے ہیں جیسے کہ مٹی بابا آپ مجھے ایک بات بتائی ہے آج کی جو آپ کی دوپیر کی منزل تھی جیسے ہم آپ کے ساتھ میں چل رہے ہیں تو ہم آپ کو لگتار جو لوگوں کو ہم لوگ اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تو جیسے کہ ہم ابھی آ رہے ہیں گھاٹی والے بابا کی درگاہ شریف سے جو کہ آمیر فورٹ کے بلکل ہی پاس میں ہے تو ابھی ہم لوگ حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں لیکن ہم آپ سے ایک بات جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی جو ہماری منزل ہے وہ یہاں حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے لیکن یہاں پر جو ہم لوگ ہیں وہ کتنے دن تک رکیں گے یا کب تک رکیں گے مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ میں آج رات کا خیام ہوگا اور کل دن کا خیام ہوگا کل بہت سی جماعتیں جو ہیں بات نمہ آج مغریب نکل جائیں گی بہت سی جان جماعتیں جو ہیں عشاء بات نکلیں گی کوئی ایک بجے رات کو نکلے گی کوئی دو بجے رات کو نکلے گی یعنی کہ سنی بار کو اتوار کا مقام جو ہوگا بھگرو کے باس میں محلہ ہوگا محلہ سے نکل کر پھر سیدھا دودو قیام ہوگا دودو سے داریک کسن کر ریلوے پھاٹک پار کر گئے اور پھر مستاخلی میں رات بھر کا قیام ہوگا اور صبح اٹھ کر خصید حضرت سید خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک پر چاند کی انتیس تاریکوں صبح نو بجے تک جماعت ساری پہنچ جائے گی بعد نماز زہر وہاں سے کافلہ اور جتہ خواجہ صاحب کے لئے بیدائی ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ لوگ جو ہیں انتیس تاریکوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ جو چلے مبارک ہے جو آنا ساگر کے بلکل بھی پاس میں ہے آپ وہاں پہ صبح کے ٹائم پہنچیں گے صبح کے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو ہم لوگ پہنچ چکے حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جتنے بھی چھڑی والے ہیں جو حضرت خواجہ قدبودین بکتیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے پیدل سفر میں ہیں اور وہ سبھی جتنے بھی پیدل چلنے والے لوگ ہیں یہ سبھی پہنچ چکے حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور آج کا جو ان کی جو آج کی منزل ہے وہ حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے اور آج کا جو یہ لوگ آج جو رکیں گے وہ یہی پر رکیں گے حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جتنے بھی پیدل چلنے والے لوگ ہیں وہ پہنچ چکے ہیں حضرت مولانا زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کے آستان شریف کے بالکل ہی پاس میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم لوگ حاضری دیں گے حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کے آستان شریف کے اندر اور ہم لوگ یہاں پر اپنا سلام اپنی حاضری پیش کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور جتنے بھی مستان ملنگ لوگ ہیں جو حضرت خاجہ خدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے پیدل عجم شریف کی طرف سفر کر رہے ہیں وہ لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور آج کی جو منزل ہے جتنے بھی مستان ملنگ لوگ ہیں حضرت مولانا زیادن رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہی یہ لوگ رکیں گے اور اس طرف ہم آپ کو دکھا دیں کہ جتنے بھی ملنگ لوگ ہیں جو پیدل سفر کر رہے تھے دلی حضرت خاجہ خدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہ سب یہی پر رکے ہیں اور جتنے بھی یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی پیدل چلنے والے لوگ ہیں اور یہ سب دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ سب پیدل چلنے والے لوگ ہیں یہ سب جو ہے کہیں اور سے کہیں اور سے کہیں اور سے کوئی کلیر سے ہے کوئی بریلی سے ہے کوئی کہیں اور سے ہے مطلب ہر جگہ کے لوگ ہیں یہاں پر اور ہر جگہ کے لوگ جو ہے سبھی آکر کے شامل ہوتے ہیں حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور وہی سے جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی جماعت کے لوگ ہیں سبھی لوگ وہیں سے حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے روانہ لیتے ہیں عجمیر شریف کی طرف عجمیر شریف کی طرف روانہ لیتے ہیں حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی مستان ملنگ لوگ ہیں یہ پہنچ چکے ہیں جیپور حضرت مولانا زیادین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ پیدل سفر کرنے والے لوگ ہیں اور پیدل سفر جو کرتے ہیں وہ ایک دن کا سفر نہیں رہتا ہے جیسے کہ میں نے لوگوں سے معلوم کریا ہے مجھے پتہ چلا ہے حضرت خواجہ قدبودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے اجمیر شریف حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ تک کا جو سفر رہتا ہے وہ لگ بگ چودہ دن کا سفر رہتا ہے جیسے میں نے لوگوں سے پوچھا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ چودہ دن کا سفر رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی لوگ سفر کرتے ہیں اور ان میں سے جو کچھ لوگ ہیں وہ اور بھی زیادہ دور سے ہیں جیسے کہ مجھے پتا چلا ہے میں نے پوچھا ہے آگے چل کے لوگوں سے مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے کولکاتا سے بھی پیدل ہیں جو کولکاتا ایک دن کا سفر نہیں ہے یہ لگ بگ میرے اندازے سے ساترہ ساترہ سو کلومیٹر کی دوری ہے اجمیر شریف سے ساترہ سو کلومیٹر کی دوری ہے اجمیر شریف سے کولکاتا وہ وہاں تلک یعنی کولکاتا سے اجمیر شریف تلک پیدل جاتے ہیں ان سے میں نے آپ کو بات کرایا ہے اگر ان کی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم ابھی تھوڑی بہت اور جانکاری لینے کے لیے جو پہلے سے لوگ چل رہے ہیں جو بہت دنوں سے چل رہے ہیں جو ہمارے سے بزرگ ہیں ان لوگوں سے ہم تھوڑی اور معلومات لینے کی کوشش کریں گے تو آئیے ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم بابا صاحب جی بابا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے جو یہ سفر ہے چھڑی کا یہ چھڑی مبارک کا جو سفر ہے یہ سفر کنہوں نے شروع کر رہا تھا یہ خواجہ قطع دن بکتاری کا کی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کیا تک قائم اور یہ ہمارے سرکار غریب نواز کی سنت ہے کیونکہ ہمارے خواجہ قطع صاحب نے یہ ذریعہ چاری کیا اور اس کو آج بھی ہم لوگ اس کو برقرار رکھو میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں برقرار رکھیں اور کامیابی ملیں تو کیا آپ کی کوئی جماعت ہیں جی ہماری جماعت ہے آپ کی جو جماعت ہے وہ آپ کی جماعت کہاں سے چلتی ہے دلی سنگم بیہار سے خواجہ قطع دن والیات سے چلتی ہے تو دلی سنگم بیہار سے جو آپ کی جماعت چلتی ہے وہ جماعت حضرت خواجہ قطع دن بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہے جی ایسا کہ ہم آپ کو سنوشے ویڈیو میں بتا رہے ہیں چاہے کہیں سے بھی کوئی بھی جماعت چلے وہ ساری جماعت آکے جو اکھٹا ہوتی ہے حضرت خواجہ قطع دن بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہی ہوتی ہے جی جی تو آپ کی جو جماعت میں جو لوگ چل رہے ہیں جی ان کے اوڑنے پیننے کے کپڑے اوڑنے پہننے کے کپڑے اور کھانے پینے کے انتظامات وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ سارا خود کیا کرتے ہم اور سارے ہمارے پاس ایک گاڑی ہے اس میں سمانے کے چلتے ہیں کھانے کا پہننے کا اورنے کا سارا سمان ہوتا ہے نخلاو سے ہیں جماعت اگر ڈلی سے چل رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں لوگ ڈلی کے ہو ہو سکتے کہ کہیں اور کے لوگ ہو کہیں اور کے لوگ ہو سب آکے آپ کے بعد کامل ہوتے ہیں اور وہ ایک جماعت بن جاتی ہے جی ہاں اسی طریقے سے ہے جو بھی دل میں تمنا رکھتے ہیں سرکار کریم نواز میں پیتا جانے کی وہ جڑ جایا کرتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں جسی بھی جس مرچہ جماعت سے ہو سکتے ہیں اور مقام جو علم ہے وہ سرکار کریم نواز میں جانا ہے واجہ ختم الدین کی سنت ہے اس کو ہم نبھاتے ہیں اور نبھاتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہماری دلی تمنہ رہتی ہے اس ملک کے لیے امن شانتی کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں بھائی چارہ سب بنا رہے اور ہم لوگ سب بن کر اس میں کامیابی حاصل کریں پہلے کے جو بجرگ ہیں انہوں نے ایک منزل تے کری ہے جیسے کہ لگ بھگ کوئی منزل 30 کلو کی کوئی منزل 20 کلو میٹر میں کوئی منزل 40 کلو میٹر میں ایسی ہوتی ہے نا جی جی تو اسی منزل میں جو آپ کے زماعت کے لوگ رکھتے ہیں جی تو وہ منزل جو ہے کیا تاریخ بھائی تاریخ فکس ہے ہاں تاریخ کے حساب سے یہ ہے ہم سترہ تاریخ کو وہاں سے روانہ ہوتے ہیں چاند کی اور پہلی منزل ہماری گھڑگامہ ہے دوسری دن کے منزل جو ہے سونا ہے رات کے منزل نو ہے اسی طریقے ہماری منزلیں ہیں بیراد نگر ہے الور ہے اکبرپور ہے گادیپور تھانا ہے بیراد نگر ہے اسی طریقے ہماری شاہ پورا ہے اور شاہ پورا ہوتے ہوئے چندواجی ہوتے ہوئے اور ہم امیر کے لوگ کے اور پھر جائپور آٹھ دن کے بعد پہنچتے ہیں جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ میں سرو سے چل رہے ہیں جو پیدل یاترہ چل رہی ہے حضرت خاجہ قربودین بکتیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہم وہیں سے سرو سے چل رہے ہیں تو ابھی ہم نے دیکھا جیسے ہم حضرت خاجہ قربودین بکتیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہمیں دوڑاؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا ہمیں رخصت ہی ملی اور پھر اس کے بعد میں دور آنے کے بعد میں آپ نے بھی اگر آپ ساتھ میں تھے تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ رات میں برسات ہونے لگ گئی تھی یہ بارش ہو رہی تھی ہوئی تھی نا بارش گڑھاما کے بعد بارش شروع ہوئی تھی تو پھر بھی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ کنٹینیو چل دیتے لیکن انہوں نے کچھ فرقی نہیں پڑا کہ برسات ہے کیا ہے کچھ فرقی نہیں پڑا یہ غریب نوازہ کرم ہے اور ان کی چاہت محبت میں جو چلتا ہے اسے بارش توفان آندھی نہیں دیکھتی اور نہ یہ آندھیوں سے رکیں گی یہ دل کا جذوہ ہے چاہت ہے محبت ہے اور محبت جب ہوتی ہے تو اس میں کوئی دکھائی نہیں دیتا سبحان اللہ یہ جو دل کی لگی ہوتی جسے کہتے ہیں نا بس آدمی ایک اس کا مشن ہوتا ہے کہ مجھے فلا جگہ پہنچنا ہے اور اپنی محبت کا اظہار رہی ہے تو میں آپ سے تھوڑی سی بزارش کروں گا کہ آپ ہمارے لیے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی دعائے کر دیں جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں انہوں ہیں ہمیں لوگ لیاں تھوڑی سی دعائیں کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو پریشانی سے ہر بیمار کو شفاہ ہاتھا فرمائے جو بے ارمادھ گار ہیں انہیں روزی آهات ہو جو بے ارمادھ گار ہیں انہیں عقل احلال عزائز ہوتی آ той ہو جو بیمار ہیں انہیں شفاہ ہاتھا فرمائے جو بیماریاں چلے گئی کرونا وغیرہ پریشانی سے محبوظ ہاتھا فرمائے ہر انسان کو اس بیماری سے محفوظ آتا فرما گھر میں آمن شانتی پیدا آتا فرما ہر بیماری ہر مصیبت سے محفوظ آتا فرما ہمارے گھر میں ہمارے چاہنے والوں میں اور جنہوں نے جس نے دعاوں کی لکھا ہے ان کی جائز تمنہ پوری آتا فرما جن جن نے کہا ہم سے دعاوں کیلئے سرکار کرنے میں غریب نماز میں ان کی جائز تمنہ پوری آتا فرما ہم سب کو کامیابی آتا فرما اپنی مندل پہ پہنچنے کی ہمیں کامیابی آتا ہو اور ہماری مندلیں کامیاب ہوں ہماری اور سب کی یہ دعا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی جب تک زندگی حیات ہے ہم اس مشن میں اور چیزوں میں کامیابی بھی ملے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور سرکار کے غریب نماز کی محبت دلوں میں ہمارے قائم رہے ان بزرگوں کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں رہے اور اسی میں خاتمہ نصیب عطا فرمائے آمین السلام علیکم آج سے ٹھیک بتیس سال پہلے میں آٹھ سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ کے نکلا سن 1972 میں اور ہماری نانی جان کی پیتیس سال سے پلسن نہیں ملتی تھی تو خواجہ صاحب کے جھنڈے میں میں نے کلیر سے ایک منت باندھی تھی کہ یہ منت پوری ہو جائے اعلان بے بہن کی اگر پلسن مل گئی جب تک میری جندگی رہے گی حضور غریب نواز کا پرچم لے کر چلتے رہیں گے حضور غریب نواز کا پرچم لے کے چلیں گے اسی مہا سے یہ میں پرچم لے کے چل رہا ہوں جس کے لئے بھی جھنڈے میں منت باندھی عقیدہ میرا ہے خواجہ نے اس کی منت پوری کری ہر سال میں کسی نے تو کسی کی منت لے کے آتا ہوں اور پوری کرنے والے آقا غریب نواز اور قطوب صاحب اور مولانا عزاو دن چستی کے صدقے میں حاصل تک جس کی لئے بھی مرادیں مانگی ہیں میرے غریب نواز کا احسان ہے سب کی مولانے مرادیں پوری کری اور دعائیں خبول عطا فرمائی مولانا سب کی حاجتیں خبول عطا فرمائے اور جو بھی مراد مند نیاد مند اس کافلے میں جا رہا ہے حضور غریب نواز کا پرچم لے کے اے خواجہ اے خواجگان ان سب کی مرادوں کو قبول عطا فرمائیے ان کی دعاوں کو قبول عطا فرمائیے ان کی جو تمنا ہے اس کو میرے خواجہ پوری عطا فرمائیے جس عقیدے سے پرچم لے کر یہاں تک سب ہی کافلے والے پہنچیں مولا سب کو حمد دے اور طاقت دے اور یہ سلسلہ با سلسلہ مولا حسین کے صدقے میں یہ پرچم عباس لمدار قیامت تک چلتا رہے حضرت سید خواجہ قطب الدین اولیاء کا یہ پرچم صدا چلتا رہے صدا پرچم رہ رہتا رہے صدا سب کی حاجتیں پوری ہوتی رہے اور صدا سب کی دعائیں قبول ہوتی رہے قبول ہوتی رہے حضور غریب نواز سے یہی انتجا جس نے دعا کرنے کو کہا مولا حسین کے صدقے میں میرے خواجہ سب کی دعا قبول عطا فرمائے یہ ہے پرچم جیسی وی نیات جیسی وی منت جیسی وی مراد آپ مانگ لیجئے خواجہ کا پرچم پکڑ کے یہ پیرا قیدہ ہیں خواجہ کے صدقے میں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی حاجت پوری ہو جائے گی پرسانیہ دور ہو جائے گی اور حضور غریب نواز کے بسیلے سے پرچم عباس لمدار کے بسیلے سے سب کی حاجتیں مولا حسین پوری کرتے ہیں میرا نام ہے محمد صفی عاجی مٹی علی شاہ اور محمد شبی ملنگ پونہ منڈل مہراشتہ پونہ جماعت اور رہنے والا میں یو بھی اتر بردیس کا شعبہ چالو تنبیہ کرم مرتبہ باپلے پنجتن پونہ منڈل مہراشتہ پونہ منڈل مہراشتہ پونہ حق فرید شاہ باشدل اکرم ہو لیا ب transitional推ر پونہ منڈل کنگے یو بندل خو Dennis خیلے پونہ منڈل حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید تو ایسا ہی ہم آپ کو اور بھی آگے کی ویڈیو دیتے رہیں گے اور ہم آج کی جو ویڈیو ہے یہی پر ختم کریں گے کیونکہ آج کی جو ہماری منزل ہے وہ حضرت مولانا زیادین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے اور یہی پہ آج ہم رکیں گے تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ اوپ میں جب تک کے لیے بائی بائی